بسم اللہ الرحمن الرحیب اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کروں گا کہ یعنی کہ ہمارا جو کورس ہے وہ سٹارٹ ہے ایمازون ویرچول اسیسٹن کا اس کا پہلا لیکچر سیڈر ہے ایمازون پرودکٹ ہنٹنگ ٹھیک ہے تو اس کا یعنی کہ پہلے لیکچر کا پارٹ ٹو ہے اور اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے ایمازون پرودکٹ ہنٹنگ تقنیقز کے بارے میں دیکھیں یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہونے والی ہے اور یہ ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہے اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو آپ کبھی یہ نہیں کہو گے کہ آپ کو پوڈکٹ ریسرچ کرنے کے لیے کیورڈ نہیں مل رہا دیکھیں آپ کے پاس ایک کیورڈ ہوگا تو آپ ٹولز کے اوپر رن کرو گے نا تو یہ جتنی تقنیقز ہیں یعنی کہ یہ دس بارہ تقنیقز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا اس میں یہ ہے کہ آپ کو اس چیز کا پتہ چلے گا کہ آپ کہاں کہاں سے جو نا وہ پوڈکٹ کا آئیڈیا لے سکتے ہو کہاں کہاں سے کیورڈ لے سکتے ہو دیکھیں یہ جو ہمارا پہلا لیکسر ہے ایمازون ویرچول اسسٹنٹ کا تو اس میں یہ ہے کہ ایمازون پوڈکٹ ریسرچ کیسے کرتے ہیں ریسرچ کرنے کے لیے ایک تو آپ کے پاس ٹولز ہو دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس کیورڈ ہو وہ کیورڈ جسے آپ نے ایمازون کے سرچ بار پر لکھنا ہے لکھنے کے بعد اس کے اوپر ٹولز رن کرنے ہیں تو یہ جتنی تقنیقز ہیں یہ صرف کیورڈ کی اوپر ہے ہم نے ایک کیورڈ کہاں کہاں سے لے سکتے ہیں دس سے بارہ ہنٹنگ تقنیقز ہیں اس کے پاس پارٹ تھری ہوگا نہیں یہ پارٹ ٹو ہے جو پارٹ تھری ہوگا اس میں ہم ٹولز کے بارے میں پڑھیں گے کہ ٹولز کو کیسے یوز کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا اس یہ تھوڑی لمبی ہو جائے گی دیکھیں مجھے بنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ کو دیکھنے میں کیوں مسئلہ ہوتا ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے اس کو دیکھئے گا آپ کو کافی فائدہ ہوگا اور ایسی یعنی کہ ویڈیو آپ کو کہیں نہیں ملے گی ایسی ہنٹنگ تقنیقز آپ کو کہیں نہیں ملے گی اس میں ہم کیورڈز دونیں گے کیسے دونتے ہیں پھر جو نیکسٹ ہمارا پارٹ ہوگا نا لیکچر یعنی کہ ایمازون ویرچول اسسٹن کا لیکچر ایمازون ویرچول اسسٹن کا پہلا لیکچر ہے ایمازون پوڈکٹ ریسرچ تو اس کا پارٹ ٹو ہم پڑھ رہے ہیں جو نیکسٹ پارٹ تھری ہوگا ہم اس میں یعنی کہ یہاں پہ ہم بات کریں گے کیورڈز کیسے نکالتے ہیں اور پارٹ تھری میں ہم ٹولز یعنی کہ ٹولز کے بارے میں پڑھیں گے وہ ٹورز جو ایمازون پوڈکٹ ریسرچ کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو چلے ہم چلتے ہیں اپنی یعنی کی نیکس ٹاپک کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پہلی ہنٹنگ تقنیق کون سے ہے تو ہنٹنگ تقنیق میں ہمارے پاس پہلی ہنٹنگ تقنیق ہے مرشنڈ ورلڈ جنیرک کیورڈ مرشنڈ ورلڈ کے اندر مینز کے کوئی بھی کیورڈ کوئی رینڈم کیورڈ آپ ٹائپ کرو تو اس کیورڈ کا اگر سرچ والیم پچاس ہزار سے زیادہ ہوتا ہے تو وہ آپ کا مین کیورڈ ہوگا یہاں سے آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہو جائے گا اچھا آپ کو ایک کیورڈ مل گیا آپ اسے ایمازون کی سرچ بار میں جاؤ گے سرچ بار میں جا کے اسے سرچ کرو گے پھر اس کے اوپر ٹولز رن کرو گے اس کے لیے ہم اگزمپل لے لیتے ہیں ہم نے کہا ہے کہ مرشنڈ ورلڈ میں ہم نے جنیریک کیورڈز ایڈ کرنا ہے کوئی بھی رینڈم کیورڈ تو یہ ہمارے پاس مرشنڈ ورلڈ ہے ہم نے یہاں پہ کوئی بھی رینڈم کیورڈ ایڈ کرتے ہیں کوئی بھی رینڈم کیورڈ جو نہ وہ ٹائپ کرتے ہیں دیکھیں ہم نے یہاں پہ جس مارکٹ میں پوڈکٹ رسرچ کرنی ہے یوکے یا یو ایس ہے تو آپ نے یہاں سے جنہیں مارکٹ دیکھ لیں آپ چینج کر دینے ہیں یہ یو ایس سلیکٹ ہے تو یہاں پہ آپ کوئی بھی رینڈم کیورڈ ٹائپ کر کے اس کا سرچوالیم چیک کر دیں اگر آپ اس کا سرچوالیم فور اگزمپل پچاس ہزار سے زیادہ ہوتا ہے تو پھر اس پھر ایسا ہوگا کہ وہ کیورڈ جو رہا ہوں وہ مین ہوگا تو آپ اسے ہمازون کے سرچوالیم میں جا کے ٹائپ کر سکتے ہیں پھر اس کے اوپر مزید جو ایکسینشنز ہیں وہ رن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگزمپل کے طور پہ یہاں پہ میں پھر لکھتا ہوں یعنی کہ پیلر لکھتا ہوں یہاں پہ ان تین چار کیورڈز ہم رینڈم جو ہے نا وہ لکھتے ہیں لکھنے کے بعد یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں ان کا کیا سرچوالیم ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ففٹی ایٹ تھاؤزنڈ ہے اس سے یہ آئیڈیا ہوا کہ یہ کیورڈ جو ہے نا یہ مین ہے ٹھیک ہے مینز کہ اگر ہم ایمازون کے اوپر یہ لکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایمازون کے اوپر کیا آتا ہے تو یہ ہم نے ایمازون کے اوپر اسے ٹائپ کرنا تو آپ اب دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم نے یہ لکھا تو ہمارے پاس یہ ایک پرڈکٹ آ گیا ہے تو اس سے آپ کو یہ آئیڈیا ہوا کہ اچھے یہ کیورڈ ففٹی ایٹ تھاؤزنڈ اس کا سرچوالیم ہے تو اس کے اوپر مزید ٹولز رن کیے جا سکتے ہیں اور وہ یعنی کہ یہ ایکسینشن رکھا رہا ہے یہ جنگلز کوڈ کی یہ ہیلیم کی ہے یہ وارل لانچ کے ایکسینشن اگر آپ یوز کرنا چاہو تو کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو اس طرح یعنی کہ ہم مرچنڈ ورل سے جو نہ وہ آئیڈیا لے سکتے ہیں کوئی بھی رینڈم کیورڈ اب یہاں پہ فورکزیمپل میں لکھتا ہوں فون ٹرائپوڈ تو جیسے میں نے فون ٹرائپوڈ یہاں پہ لکھا تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کیا حضرت آتا ہے اس کا اب آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے فون ٹرائپوڈ لکھا تو اس کا دو لاکھ ستاسی ہزار نو سو جو ہے اس کا سرچوالیم ہے اگر آپ اسے سرچ کرو یہاں پہ تو جیسے آپ نے اسے سرچ کیا تو آپ کے سامنے فون ٹرائپوڈ دیکھیں اوپن ہو گئے آپ ان کے اوپر مزید ٹولز رن کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یعنی کہ کیا چیزیں ہیں ان کا یعنی کہ کیا انیلسیز ہے اس کے ڈیٹا کا اس کے بعد اگر یہاں پہ ہم کسی کوئی اور چیز سرچ کرتے ہیں فور ایزمپل یہاں پہ ہم کرتے ہیں یو ایس پی اڈاپٹر تو اس کا تو سرچوالیم ہے وہ ایک لاکھ چودہ ہزار ہے دیکھیں یہاں پہ مطلب ہے کہ کوئی بھی رینڈم کیورڈ آپ کے پاس ہو کوئی بھی آپ یہاں پہ جو نہ اس کا سرچوالیم چیک کر سکتے ہیں اور اگر اس کا سرچوالیم پچاس ہزار سے اوپر جاتا ہے تو مطلب کہ وہ آپ کا مین کیورڈ ہوگا پھر آپ کے کرو کہ آپ اس کیورڈ کو ایمازون کے سرچوالیم میں جا کے ٹائپ کرو کہ پھر مزید جب اوپن ہوں گے سیل ایڈ تو آپ کے اوپر مزید جو نہ وہ ایکسینشن جو نہ وہ ٹول جو نہ وہ رن کر سکتے ہیں تو اس طرح یعنی کہ آپ یہ پہلی ٹیکنیک یہ ہے کہ کوئی بھی جنیرک کیورڈ آپ ٹائپ کرو مرشن ورلڈ میں تو یہ ہمارے پاس مرشن ورلڈ ایک ہنٹنگ تقنیق تھی کہ ہم مرشن ورلڈ ٹول جو نہ اسے کیسے استعمال کر کے یعنی کہ پاورڈٹ کا آئیڈیا لے سکتے ہیں کوئی بھی آپ کے ذہن میں کوئی کیورڈ ہے آپ اسے وہاں پہ ٹائپ کریں اگر اس کا سرچ والیم جو ہے وہ پچاس آزار سے زیادہ ہے تو وہ آپ کا مین کیورڈ ہے پھر آپ اسے امازون کے سرچ بار میں ٹائپ کریں اسے سرچ کریں سرچ کرنے کے بعد مزید اس کے اوپر ٹولز رن کرنے ہیں مزید اس کے اوپر آپ ٹولز رن کریں ٹھیک ہے دیکھیں مرشن ورلڈ ایک پیٹ ٹول ہے تو یعنی کہ ان شیئر بیسز پہ آپ کو یعنی کہ منتلی بیسز پہ جو نہ ہم مل جاتے ہیں پینٹیسو کے یہ تینوں ٹولز چاروں یعنی کہ وائرل لانچ ہیلیم ٹین مرشن ورلڈ اور جنگلز کو ٹھیک ہے تو اس کے پاس سیکنڈ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہنٹنگ تقنیق کیا ہے جو سیکنڈ ہمارے پاس ہنٹنگ تقنیق ہے وہ یہ ہے کہ ایمازون جنیرک کیورڈ جیسے ہم نے مرشن ورلڈ کے اوپر یعنی کہ جنیرک کیورڈ کوئی بھی ٹائپ کیا تھا ایسی ہم ایمازون کے اوپر جا کے جو نہ کیورڈ ٹائپ کر سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اس کے لیے ہم ایمازون پر چلتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس ایمازون ہے یہاں پر کوئی بھی جنیرک کیورڈ آپ نے ٹائپ کرنا ہے ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یعنی کہ اس کے اوپر مزیر ٹولز رن کرنے ہیں تو آپ کو اس سے آئیڈیا ہوگا کہ کیا یہ اس پوڈٹ کے ساتھ جانا چاہیے کی نہیں جانا چاہیے یہ پوڈٹ اچھی ہے کی نہیں اچھی ہے کیا یہ پوڈٹ کرائٹیری کے مطابق ہے کی نہیں ہے اب یہاں پہ کوئی بھی جنری کیورڈ آپ ٹائپ کر سکتے ہو میں فور اگزمپل یہاں پہ لکھتا ہوں لیکٹرک وارٹ پمپ لکھتا ہوں میں یہاں پہ تو اب میں نے کیا لکھا یہاں پہ جنری کیورڈ کوئی بھی الیکٹرک وارٹر پمپ لکھتی ہے میں نے تو دیکھیں آپ کے سامنے وہ وارٹر پمپ آگئے ہیں اگر آئیے دیکھیں اگر آپ یہاں پہ لکھتے ہو آپ یہاں پہ وارٹر بوٹل پمپ بھی لکھ سکتے ہو تو آپ کے سامنے یہ پہوڈکٹ اوپن ہو جائے گی تو اس طرح یعنی کہ آپ کوئی بھی کیورڈ جوانا وہ ٹائپ کر سکتے ہیں آپ کیا کریں گے پھر اس کے اوپر یہ مزید ٹولز جوانا وہ رن کریں گے یہ ٹولز والی ویڈیو ہماری نیکس ہے تو آپ کو یعنی کہ وہاں سارے اس جو ٹولز کیسے یوز ہوتے ہیں ان کے کیا کیا پرپیز ہیں کیا کیا ان کے مقصد ہیں یوز کرنے کے تو انشاءاللہ آپ کو نیکس ویڈیو میں جو نا نیکس ٹوم پارٹ پڑھیں گے نا اس یعنی کہ ایمازون پرڈک ریسرچ کا پہلے لیکچر کا ویٹیور اسیسٹن کے پہلے لیکچر کا تو اس میں آپ کو اس چیز کا ایڈیا ہو جائے گا تو یعنی کہ آپ نے ایمازون جو جنیریک کیورڈ ہے کوئی بھی آپ یہاں پہ ٹائپ کرو ٹھیک ہے آپ یہاں پہ فور ایزمپل آپ لکھتے ہو یہاں پہ دریم ٹینٹ ایک جنیریک کیورڈ ہے میں مطلب کہ جو میرے ذہن میں آ رہا ہے میں لکھ رہا ہوں تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ پورٹ اوپن ہو گیا آپ اس کے اوپر مزید آپ ٹورز رن کر سکتے ہو تو اس طرح سے یہ نہیں کہ اس پورے یعنی کہ ہنٹنگ تقنیق کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو کیورڈز ملیں کیونکہ اگر آپ کے پاس کیورڈ ہوگا تو آپ کی پورٹ ہمارے پاس سٹارٹ ہوگی ان تقنیق کے اندر ہم کیورڈز کو ڈوبھنے کی نیکس میں ہم ٹولز اپ یوز کریں گے تو ان کیورڈز کی اوپر ہم ٹولز رن کریں گے ٹھیک ہے تو یہ بیسکلی ایمازون جنیریک کیورڈ ہنٹنگ تقنیق ہے جو ہمارے پاس سیکنڈ ہے اگر ہم نیکس تھلڈ کی بات کریں تو ہمارے پاس وہ ہے کہ ایمازون مائنس سٹرنگ میتھڈ مائنس سٹرنگ میتھڈ یعنی کہ ایک بیسٹ ہنٹنگ تقنیق ہے اگر آپ یعنی کسی اس کو سمجھو تو دیکھیں یہ سارا میں نے آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں نا ریسرچ کرنے کے لیے تو آپ کے سامنے یعنی کہ آپ کے ذہن میں کوئی زیادہ کیورڈز نہیں آتے فورٹ ایمپل ایک ہومنڈ کیچنز ایک کیٹیگری ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ بتاؤ کتنی کیٹیگری آپ کے ذہن میں ہے تو آپ کو دیفنیٹلی دو چار پانچ ذہن میں آئیں گی اس کے علاوہ یعنی کہ آپ کے ذہن میں نہیں آئیں گی جبکہ ہومنڈ کیچن میں تو ایک بہت بڑا یعنی کہ یہ بروڈ ایک بہت بڑی بروڈ کیٹیگری ہے اس میں بہت زیادہ کیٹیگریز ہوتی ہیں یعنی کہ بہت زیادہ سب کیٹیگریز ہوتی ہیں تو آپ کو نہیں پتا چلے گا کتنی ہے تو اس لیے یعنی کہ ڈیفرنٹ تقنیقز یوز کر کے ہم لوگ جانا وہ پوڈکت دیکھتے ہیں ان کے آئی ڈیے لیتے ہیں پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم اسے یعنی کہ ایمازون کی سرچ بار میں سرچ کرتے ہیں اب مائنس شرنگ کا کیا مطلب ہے اس کے لیے ہم ایمازون پر چلتے ہیں یہ ہمارے پاس ایمازون ہے جیسے یعنی کہ ہم اسے یعنی کہ ریفرش کرتے ہیں یہاں پر واپس چلتے ہیں یہ ڈریم ٹینڈ ختم کرتے ہیں یہاں سے تو اب یہاں پر ہم نے مائنس شرنگ میتھڈ اپلائی کرنا ہے مائنس کا مطلب ہے کہ ہم مائنس کا سائن ڈالیں گے ٹھیک ہے اور کوئی بھی رینڈم کیورڈ ڈال دیں گے اور یہ کیورڈ آٹھ سے زیادہ ہونے چاہیے اگر اس کے علاوہ اگر آپ ساتھ یہ کہتے ہیں اچھا مجھے مائنس شرنگ جو نا ہوم اینڈ کیچن میں جو آنے وہ چاہیے اب ہوم اینڈ کیچن میں آو اس مائنس شرنگ میتھڈ کو جو نا وہ سرچ کرو اب دیکھیں آپ نے کیا کیا ہے ہوم اینڈ کیچن میں کیا کیا مائنس شرنگ میتھڈ کو اپلائی کیا اب آپ کے سامنے کیا ہے وہ پرڈکٹ آئیں گے جو ہوم اینڈ کیچن سے رلیٹیڈ ہیں دیکھ رہے ہیں اب یہاں سے آپ کو پرڈکٹ مل گئی جیسے یہ پرڈکٹ آپ کو نہیں پتا تھا آپ کے ذہن میں یہ بھی نہیں آ رہا ہوگا یہ بھی نہیں آ رہا ہوگا تو یہاں سے آپ کو یعنی کہ پرڈکٹ کافی جو نا آئیڈیاں مل جاتے ہیں یعنی کہ یہاں سے آپ کو پرڈکٹ کا کافی آئیڈیاں مل جاتا ہے مائنس سٹرنگ میتھر سے اگر آپ نہیں ہوں آپ کہتے ہو اچھا مائنس سٹرنگ میتھر مجھے آل میں چاہیے تو آپ سمپلی یہاں سے کیٹیکری آل میں جاؤ آل ڈپارٹمنٹ تو اس کے بعد یعنی کہ سرچ کر لو جیسے آپ سرچ کرو گے آپ کے سامنے وہ تمام کیٹیکری آ جائیں گے یعنی کہ تمام جو پڑی ہوئی ہیں امازون کے اوپر تو اس میں یعنی کہ اب آپ کیا کرو کہ اگر آپ کے سامنے آپ نے کہا اچھا آپ فلٹر لگانا چاہتے ہو تو آپ یہاں سے فلٹر لگا لو جب آپ آل پہ جاؤ گو تو آپ کہتے ہو اچھا آپ کو یہ نہیں کہ پیٹ سپلائی سے یہاں آپ کو جو ہے نا وہ ہوا ہوا ہاں ہینڈ میڈ یہاں آپ کو آفیس سے ریلیٹڈ پورڈکٹ دیکھنی ہے تو آپ آفیس پورڈکٹ کے اوپر کلک کریں تو اس طرح نا آپ ایک مائنس سٹرنگ میتھر کو یعنی کہ ٹائپ کر کے دیکھیں آپ نے یہاں پہ مائنس سٹرنگ میتھر لکھنا ہے اس کے بعد کوئی بھی کیٹیگری چوز کر دو آپ جس بھی کیٹیگری میں آپ پورڈکٹ دیکھنا چاہتے ہو آپ کے سامنے اس کیٹیگری کی ڈیفرن طرح کی پورڈکٹ آ جائیں گے تو آپ کو اس طرح سی آئیڈیا مل جائے گا جیسے یہ پورڈکٹ ہے نیچے فور ایک تو یعنی کہ ہم نیگٹیو یعنی کہ اب یہ آپ کے سامنے آپ نے مائنس سٹرنگ میتھر اپلائی کیا آپ کے سامنے کیا آپ کو نہیں پتا اس کا نام کیا ہے اس کا نام کیا ہے آپ کا کام ہے کہ اس لسٹ میں سے اس کا مین کیورڈ ڈونڈنا ہے اور میں نے وہ پچھلی ویڈیو میں بتایا ہوئے کہ مین کیورڈ کیسے ڈونڈتے ہیں مین کیورڈ وہ ہوتا ہے جسے ٹائپ کریں اور پورے پیج کی اوپر ایک کی طرح کی پورڈکٹ ہو ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس مائنس سٹرنگ میتھر دا اگر ہم اس کے بعد نیکس کی بات کریں تو نیکس جو ہمارے پاس چیز ہے تو یہ یعنی کہ ہمارے پاس ایک مائنس سٹرنگ میتھر دا اگر ہم نیکس کی بات کریں تو نیکس میں یعنی کہ ہمارے پاس ایمازون سپائی آن سیلر اب اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں اگر آپ کو ایک پورڈکٹ ملتی ہے فور اگزمپل اگر آپ کو فور اگزمپل یہاں پہ یہی چیز آپ اوپن کر لو آپ آپ اسے ہی اوپن کرو اب یہاں پہ جو ایمازون سپائی میتھڑا یہ کیا چیز ہے آپ اس لسٹ کے سٹور میں جاؤ گے سٹور میں جا کے آپ دیکھو گے کس کس ٹائپ کی پورڈکٹ کس کی پاس پڑے ہوئی ہیں تو آپ کو وہاں سے ایڈیا ہو جائے گا اچھا یہ بھی پورڈکٹ ہوتی ہیں اب اس کا یہ سٹور ہے دیکھیں دا بیسل سٹور اب جیسے اس کے سٹور پہ جاتے ہو تو آپ کے سامنے کیا ہوگا جو چیزیں یہ سیل کر رہے ہیں وہ چیزیں آپ کے سامنے جنہ اوپن ہوں گی تو آپ کو وہاں سے ایڈیا ہوگا اچھا یہ بھی پورڈکٹ ہے یہ سیلر یہ یہ چیز سیل کر رہا ہے تو آپ ان کے اوپر جو نا مزید ٹولز رن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں ایک تھی وہاں پہ یہاں پہ دیکھیں کتنی ٹائپ کی آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں تو آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی چیک کرو جس کیٹیگری میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ ان کیٹیگریز کے ایک لیے اس کو اوپن کرو پھر اس کی سٹور میں جاؤ اس کی سٹور میں جانے کے بعد دیکھو کہ وہ وہاں پہ کیا کیا سیل کر رہا ہے تو آپ کو وہاں سے بھی ایڈیا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تھا ایمازون سپائی میتھرڈ جو ہے نا ایمازون سپائی اون سیلر تو اگر ہم نیکس کی بات کریں تو نیکس نمارے پاس ہے ایمازون بیسٹ سیلر اب بیسٹ سیلر جو ہنٹنگ تقنیق ہے وہ کیا ہوتی ہے اس میں سمپلی کیا کرنا ہے آپ نے ایمازون کے اوپر جانا ہے آپ نے یہاں پہ بیسٹ سیلر پہ جانا ہے آپ کے سامنے تمام وہ پورٹکٹ اوپن ہوگی جو بیسٹ سیلر ہیں جن کے بیسٹ سیلر رینگ ایمازون نے دیا ہوا ہے آپ پھر اس کے پاس کیا کرو گے آپ کو نہیں پتا آپ کون سی بیسٹ سیلر کے اندر ہے آپ سمپلی کا کرو گے یہاں پہ یعنی کی کیٹیگریز چیوز کر لوگے کہ آپ کے سامنے یعنی کی ہوم اینڈ کچن سے ریلیٹیڈ آئے کہتے ہو مجھے یہ نہیں کہ کچن اینڈ ڈائننگ میں آئے تو آپ کچن اینڈ ڈائننگ کی سیلیٹ کرو تو آپ کے سامنے تمام وہ پورٹکٹ آئیں گی جو کچن اینڈ ڈائننگ سے ریلیٹیڈ ہے اور بیسٹ سیلر رکھتی ہیں اب آپ کو دیکھیں یہاں سے آئیڈیا ملے گا پورٹکٹ کا کیورڈ یہ پورٹکٹ ہے اس کا مین کیورڈ نکالیں گے پھر اسے امازون پر سرچ کریں گے پھر یہ پورٹکٹ ہے اس کا مین کیورڈ نکالیں یہ پورٹکٹ ہے اس کا مین کیورڈ نکالیں تو اس طرح سے دیکھیں یہ ایک نئی پورٹکٹ ہے آپ کو پہلے اس چیز کا نہیں پتا ہوگا اور باقی اس کے علاوہ یہ دیکھیں آپ کو یہاں سے بیسٹ سیلر سے جو نا آپ کو کافی آئیڈیا پورٹکٹ کا مل جاتا ہے اب یہ دیکھیں یہ نئی پورٹکٹ ہے یہ ہمارے پاس دیجیٹل فوڈ کیچن سکیلز ہے یہ پرڈکٹ ہے یہ پرڈکٹ ہے یہ پرڈکٹ ہے یہ دیکھیں یہ پرڈکٹ ہے ایک کوکر ہے تو یعنی کہ اس طرح آپ یعنی کہ ایک بیس سیلر سے جو پرڈکٹ کا آئیڈیا لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ ہومین کچن میں آپ ڈیفرنٹ کٹیگری جس کٹیگری میں آپ نے جانا ہے دیکھیں آگے سب کٹیگریز بھی ہیں یہ دیکھیں بار ٹوٹ ٹولز ہیں یہ کافی ٹی اس کے بعد یہ دیکھیں یعنی کہ ڈیفرنٹ طرح یہ کیچن ٹینسلز کیجٹ آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے دیکھیں ایک چیز نہیں اوپن ہو جائے گی آپ سب کٹیگری میں چلے جاؤ تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ چیزیں اوپن ہو جائیں گی تو آپ کو اس طرح سے بیس سیلر سے نا اس طرح آپ کو آئیڈیا ملتا ہے یہ ٹھیک ہے تو اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیکسٹ دیکھیں میں آپ کے ساتھ یہ چیزیں ہیں یعنی کہ میں نے یہ سارا کچھ ڈیٹیل کے ساتھ یعنی کہ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو یعنی کہ سمجھ آئے کہ یہ یہاں یہاں سے آپ پورڈٹ کا آئیڈیا لے سکتے ہیں دیکھیں آپ اگر یہ پوری ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو آپ کبھی یہ نہیں کہو گا کہ آپ کو پورڈٹ نہیں مل رہی یا کیورڈ نہیں مل رہا ریسرچ کرنے کے لیے یہ جتنے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ہنٹنگ تقنیق شیئر کی ہیں دیکھیں مرشنڈ ورلڈ ہے کوئی مشکل نہیں ہے بہت ایزی ہے آپ نے جنیری کیورڈ اس ٹول کے اوپر لکھنا ہے جس کا سرسیوالیم پچاس آزار سے اوپر ہو اسے پھر ایمازون کے سرسیبار پر لکھ کے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر ٹولز مزید رن کر لینا ہے ایمازون کوئی مشکل نہیں ہے آپ کوئی بھی اگر آپ کے ذہن میں آتا ہے ایمازون کے اوپر لکھو اس کے اوپر ٹولز رن کرو اگر وہ یعنی کہ آپ کے کرائٹیری کے مطابق ہے نیکس پارٹ میں ہم کرائٹیری کے اوپر بات کریں گے کہ ہنٹنگ کا کرائٹیریہ کیا ہوتا ہے پورڈک ریسرچ کرنے کا کرائٹیریہ کیا ہوتا ہے ٹھیک اگر آپ کے وہ کرائٹیری کے مطابق ہے تو آپ کے ساتھ آپ اس کے ساتھ موو کرو ایمازون مائنس ٹنگ میتھرڈ کا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے مائنس لکھ کے آپ نے آٹ ڈیجٹ یعنی کہ کوئی بھی رینڈم کیورڈ ڈالنے آپ کے سامنے ڈیفرنٹ طرح کی پورڈٹ آنگی آپ نے کیٹیگری سیلیٹ کرنی ہے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اچھا یہ پورڈٹ یعنی کہ یہ بھی پورڈٹ اگزیز کرتی ہیں تو وہاں سے مین کیورڈ نکال لیے گا اس کا آپ کو پتا ہے مین کیورڈ ٹر سے نکالتے ہیں کیونکہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا ہوا ہے پھر ایمازون سپائی میتھڈ ہے جو بھی ایمازون کے اوپر آپ کو لیس ملتی ہے اس کے سٹور پہ جائیں سٹور پہ جا کے دیکھیں وہ کس طرح کی پورڈٹ سیل کر رہا ہے آپ کو وہاں سے ہی آڈیا ہو جائے گا بیس سیلیٹ اتنا ایزی اتنی ایزی ہنٹنگ تقنیق ہے بیس سیلیٹ آپ اس کو یعنی کہ یوز کر سکتے ہیں بیس سیلیٹ پہ جا کے نیک ہے علی بابا اب علی بابا کیا ہے علی بابا سے آپ کیسے ایڈیا لے سکتے ہیں ہمیں اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں اس کے لئے سیمپل میں یہاں پہ لیکھتا ہوں علی بابا تو جیسے یعنی کہ میں نے علی بابا لیکھا یہاں پہ اس کی ویب سیٹ ہمارے سامنے آگئے اب یہاں سے آپ کیسے ایڈیا لے سکتے ہیں پورڈٹ کا دیکھیں یہ ایک اتنی بڑی ویب سیٹ ہے چینہ کی سب سے پڑی یہ ویب سائیڈ ہے یہ کامرس چینہ کی ٹھیک ہے تو یہاں سے ہی ہر جگہ پہ جو نمبر سورس ہوتی یہ چیزیں دیکھیں ایمان کہ آپ کو پاکستان میں کرنی ہے یو ایس میں کرنی ہے یو کے میں کرنی ہے دبائی میں کرنی ہے تو آپ علی بابا سے یعنی کہ سورس کرتے ہو موسٹلی یعنی کہ آپ علی بابا سے سورس کرتے ہو تو اب یہاں سے آپ کیسے آئیڈیا لے سکتے اور دیکھیں یہ کتنی کیٹیکریز ہیں آپ کے سامنے میں آپ کو صرف کیورڈ بتا رہو یہ ہنٹنگ ہماری جو تقنیکس ہیں صرف کیورڈز کی اوپر ہیں کہ پاڈٹ آپ کو کیسے کیسے مل سکتی ہے کیسے کیسے یعنی کہ آپ کو کیورڈز کا آئیڈیا ہوگا دیکھیں آپ کے پاس کیورڈ ہوگا تو آپ کے ایمازون کی جو پاڈٹ سرچ ہے وہ اس کی سٹوری سٹارٹ ہوگی تو یہ دیکھیں یہ کنزیومر الیکٹرونکس ہے کیٹیکری ہے اس کے اندر دیکھیں کتنے یعنی کہ اس کے نام ہیں یہ دیکھیں یہ ساری کیٹیکریز اندر سب کیٹیکری ہیں آپ کو یہ نام مل رہے ہیں ان کے ٹھیک ہے آپ ان کو ایمازون پر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے کیٹیکری ہے سرلیٹیڈ ہے یہ دیکھیں سپورٹ ان انٹرٹینمنٹ سرلیٹیڈ ہے پھر یہ مشینڈی سرلیٹیڈ ہے اس کے آگے یہ سب پروڈکٹ ہیں یہ سب کیٹیکریز ہیں مومنٹ کچن سرلیٹیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں آٹیفیشل پلانٹس ان فلاورز ہیں باتھروم سیٹ ہے باتھروم پیلوز ہیں بات میٹ ہے میٹ ہے آپ یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ کوئی چیز کا آئیڈیا ہوگا اور اگر آپ یہ دیکھیں آل کیٹیکری میں جانا چاہیں تو آل کیٹیکری آپ کے سامنے آپ جیسے اسے نیچے جالتے ہیں دیکھیں ڈیفرنٹ طرح کی کیٹیکریز ہیں آپ یہ دیکھیں پروڈکٹ یہ کیسی ہے آپ کے سامنے آ رہی ہیں تو آپ یعنی کہ یہاں سے اچھا خاصا جو نہ وہ آئیڈیا لے سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ فر جمپل یہ ایک پروڈکٹ ہے آپ اسے اوپن کرو آپ کے سامنے پروڈکٹ کی ڈیٹیل اوپن ہو جائیں کی بیسیکلی ہے کیا بمبو فائبر فلاور پورٹ پلانٹ پورٹ تو یہ پتا ہے آپ کو پتا چلے گا اچھا یہ پروڈکٹ ہے آپ اسے کیا کرو گے آپ اسے کوپی کرو گے یہ پورٹ پلانٹ پورٹ یعنی کہ یہ کی ورڈ ہوگا اس کا فلاور پورٹ پلانٹ پورٹ یا پورٹ پلانٹ پورٹ ہوگا آپ اسے ایمازون کے اوپر سرچ کریں گے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اچھا یہاں سے بھی کی ورڈ مل جاتے ہیں اگر اس کے علاوہ اگر ہم اس کے علاوہ بات کریں تو آپ سمپلی کیا کرتے ہو ہومن کچن میں آتے ہو آپ ہومن کچن میں آنے کے بعد آپ کرتے ہو اچھا آپ کے ساپنے آپ کہتے ہو مجھے نہ بات میٹس آئے ہیں تو آپ یعنی کہ سمپلی اس کے اوپر کلک کرتے ہو اس کیٹیگری کے اوپر تو آپ کے سامنے وہ ساری کیا یعنی کہ اس سے ریلیٹڈ اتنی پورٹکٹ ہے آپ کے سامنے آ جائیں گی تو آپ کو یہاں سے اس چیز کا آئیڈیا ہوگا کہ اچھا یہ بھی پورٹکٹ ہے یہ تو آپ کو نارمالی تو پتا ہوتا ہے لیکن جب آپ سرچ کرنے بیٹھتے ہو تو آپ کے ذہن میں یہ چیزیں نہیں آتی تو یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو یہ آئیڈیا ہوگا تو اس طرح یعنی کہ جو اس کی جو کیٹیگریز ہیں اس کو یعنی کہ دیوز کر کے یہ چیز جو نہ نکال سکتے ہیں یہ ساری کیٹیگریز ہیں آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہومنڈ کی گارڈن ہے یہ دیکھیں آگے کیا کیٹیگریز آپ کے سامنے آر یہ ہومنڈ گارڈن اور فرنیچر ہے یہ نیچے اس کے علاوہ یہ دیکھیں پیوٹی پرسنل کیئر سے لیٹی آپ کے سامنے باڈی آرٹ بات سپلائز بی بی کیئر وغیرہ دیکھ لیں آپ تو آپ کے سامنے یہ پورڈر اوپن ہو جائیں گی اس طرح یعنی کہ آپ کو کافی جو نہ یہاں سے آئیڈیا مل جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس یعنی کہ علی بابا ہنڈنگ تک نہیں اسی کہ علی بابا سے آپ کس طرح آئیڈیا لے سکتے ہو پورڈر کا اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ہے علی ایکسپریس بلکل آپ علی ایکسپریس پہ بھی اسی طرح سے جو نہ وہ آئیڈیا لے سکتے ہو آپ جیسے یعنی کہ سیمپل کیا کرو آپ یہاں پہ جو ہے نا علی ایکسپریس سرچ کرو جیسے آپ نے علی ایکسپریس سرچ کیا آپ اسے یعنی کہ اوپن کرو تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے علی ایکسپریس آگیا یہ بھی یعنی کہ علی بابا ہی کی جو ہے نا وہ ویب سائیڈ ہے یہ اسی کے ساتھ لینگ ہے تو اس میں کیا ہوگا اب دیکھیں یہاں سے آپ کتنی کٹیگریز ہیں میں کہتا ہوں آپ کو ایسے ایسے کیوڈ ملیں گے جو آپ نے کبھی دیکھے بھی نہیں ہوگے سنے بھی نہیں ہوگے تو آپ یہاں سے دیکھیں جب ایس کے اوپر آتے ہو تو یہ دیکھیں ڈیروں کے حساب سے کیوڈ آ کے آپ کے سامنے آپ آرڈور کے اوپر جاتے ہو تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں نئی پرڈکٹ ہو جائیں گی آپ ٹوئیز اینڈ کیوڈ میں جاتے کو آپ کے سامنے دیکھیں نئی پرڈکٹ ہیں بیکت ڈ شوز میں جاتے تو یہ دیکھیں کتنے کیوڈ اور ڈیروں کے حساب سے صرف کے سامنے یہ دیکھیں سارے ہو رہے ہیں ہوم پیٹس اینڈ اپلینس میں جاتے ہو تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں کتنے کیورڈز ہیں تو اس طرح یعنی کہ آپ یہاں سے کیورڈز یا آئیڈیا لگا سکتے ہو دیکھیں آپ جیسے اس سے نیچے کرتے ہو یہ دیکھیں اب آپ کے سامنے یہ دیکھیں پروڈکٹ اپن ہونا شروع ہو گئی ہے یہ دیکھیں آپ اور نیچے ہو تو آپ کے سامنے یہ نہیں کہ اور پروڈکٹ جو ہے وہ اپن ہو جائیں گی یہ جیلڈی ہے سیسری ہے وہ میں جیلڈی ہے مین فیشن ہے ہوم پروڈیکٹ ہے ٹیک کیسٹ ٹوز وغیرہ ہے تو آپ آج جیسے جیسے آپ موو کرتے جاؤ گے نیچے کی طرف تو آپ کے سامنے دیکھیں کٹیگریز آپ اپن ہوتی جا رہی ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ کٹیگری آئی ایک پروڈکٹ آپ اسے اپن جیسے ہی کرتے ہو تو آپ کو پتہ چل جائے گا اچھے اس کا یہ کیورڈ ہے آپ اسے ایمازون کے پر جا کے جانا وہ سرچ کر دیں گے تو یہ منی پورٹیبل لنٹ ریموور ہے تو آپ اس کی ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں اور اس طرح کی یہ پروڈکٹ آپ اسے ایمازون کے پر سرچ کر رہے ہیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح آپ الی ایکس پیس سے جانا وہ پروڈکٹ کھنٹ کرنے کا آئیڈیا لے سکتے ہیں تو اس کے بعد یعنی کہ ہمارے پاس کیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس یعنی کہ ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس یعنی کہ پنٹ ریسٹ ہے اور ادھر سوشل میڈیا سائٹس ہے ہم پنٹ ریسٹ کو یوز کیسے کرتے ہیں وہاں سے ہم کیسے کی ویڈ نکالتے ہیں کیسے پروڈکٹ کا آئیڈیا لیتے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو بیسیکلی یہ ہمارے پاس ایک پنٹ ریسٹ ہے اگر کسی کو نہیں پتا کہ پنٹ ریسٹ کیا ہوتا ہے دیکھیں پنٹ ریسٹ بالکل جیسے فیس بک ہے نا اسی طرح کا یعنی کہ ایک سوشل پلیٹ فارم ہے تو یہاں پہ پنز جو ہیں نا وہ اپلوڈ ہوتی ہیں تو اس میں یعنی کہ ہم یہاں سے کیسے جو نا وہ پورڈکٹ کا آئیڈیا ریسلتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس یہ دیکھیں پہلے لکھا ہوا ہے ایمازون رولر شوز دیکھیں آپ کے سامنے ایک اور یعنی کہ پہلے اوپن ہوتی ہے آپ کے سامنے یہ کیورڈ آگیا ہے تو یہاں پہ یعنی کہ کافی زیادہ آپ کو پورڈکٹ جو مل جاتی ہیں اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے دیسے یہ دیکھیں یہ ایمازون کی جو ہے نا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ایمازون کی کیٹیگریز یہ دیکھیں ایمازون کی کیٹیگریز ہیں یہ دیکھیں ایمازون کی کیٹیگریز ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کیٹیگریز وائز وہاں پہ چیزیں سرچ کرنے لگ جو آپ وہ کیسے کرنے ہیں آپ نے سرچ میں آپ کو وہ غیر کرتا ہوں یہ سر سے باہر پر آپ نے آنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سمپلی یہاں پر لکھنا ہے ری یوزیبل پروڈکٹ فار آئٹم یا ہوم اینڈ کیچن آئٹم پروڈکٹ دیکھیں یہاں پر لکھیں آپ ہوم اینڈ کیچن آئٹمز ویڈیوز اب جیسے یہ لکھتے ہو آپ کے سامنے یعنی کہ اس سے لیٹر جتنی پروڈکٹ ہوم اینڈ کیچن سے لیٹر ہوگی دیکھیں آپ کے سامنے اپن ہوگی یہ دیکھیں یہ پروڈکٹ ہے یہ لگ گیا یہ رہ رہ گیا یہ آپ کے سامنے اور چیز آگئی یہ دیکھیں یہ لگ گیا اب جیسے نیچے کرتے ہو آپ کے سامنے دیکھیں طرح طرح کی پروڈکٹ یہ دیکھیں یہ ایک نئی پروڈکٹ ہے سٹورج ریک ہے یہ دیکھیں یہ بھی ایک ریک ہے تو یعنی کہ اس طرح سے آپ ہونے نہیں پینٹریس کو یوز کر کے جو ہے نا وہ پروڈکٹ آئیڈیا لے سکتے ہیں آپ یہاں پہ کہہ کرو آپ یہاں پہ لکھ لو ری یوزیبل پرڈکٹ فار دیکھیں آپ نے یہاں پہ اپنی سینس استعمال کرنی ہے آپ نے ڈیفرنٹ کیورز یہاں پہ ٹائپ کرنی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کو پرڈکٹ ملیں اب میں یہاں پہ لکھتا ہوں ری یوزیبل پرڈکٹ فار کیچن ویڈیوز لکھ لو آپ ویڈیوز سے ذرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یعنی کہ اس پرڈکٹ کی اچھی طرح جو نا وہ آپ دیکھ لیتے ہیں اس پرڈکٹ کو ویڈیوز میں آپ دیکھیں یہ پرڈکٹ ہے ٹھیک ہے آپ اسے جیسے ہی اپن کرو گے اگر آپ کو پیورٹ نہیں ملتا تو آپ یعنی اس کے لنک پہ اپن کرو گے تو آپ اس کی ویب سائٹ کے اوپر چلے جاؤ گے آپ اس کے ویب سائٹ کے اوپر چلے جاؤ گے یہ ایک پرڈکٹ ہے آپ جیسے ہی اسے اپن کرتے ہو تو آپ دیکھیں آپ کے سامنے یہ کیا ہے اس کا والی موف کر دیتے ہیں یہ لیگ پروف کنٹینر ہے یہ کیورڈ ہے میں اسے یہاں پہ سرچ کرتا ہوں جیسے میں نے یہاں پہ اسے سرچ کیا تو ہمارے سامنے یہ دیکھیں پورڈکٹ اوپن ہوگی آپ دیکھ رہے ہیں وہاں سے کیورڈ ہم نے پینٹرس سے اٹھایا یہاں پہ ٹائپ کر دیا تو آپ کو یہاں سے کیورڈ مل گیا اب مزید اس کے اوپر آپ ٹولز رن کر سکتے ہیں اب نیکس سلتے ہیں پینٹرس کے اوپر تو یہ دیکھیں یہ اس طرح کی پورڈکٹ ہے دیکھیں اگر کیورڈ آپ کو نہ ملے تو آپ سمپلی ان کی یہاں پہ اس کے ٹائٹل کے اوپر جیسی آپ کلک کرتے ہو تو آپ کو نہ اپنی ویب سیٹ کے اوپر لے جاتے ہیں تو وہاں سے آپ کو کیورڈ مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ نیچے دیکھ لیتے ہیں اور کوئی پورڈکٹ ہے یہ دیکھیں یہ پورڈکٹ ایک لگ ہے سیلیکون سکریچ لیڈ ہے یہ پورڈکٹ ایک لگ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پورڈکٹ ہے میچک گلوفز ہیں کلیننگز گلوفز ہیں یہ بیسیکلی تو آپ کو یعنی کہ یہاں سے آئیڈیا ہوگا یہ دیکھیں یہ کیورڈ ہے تو یعنی کہ آپ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کیورڈ ہے یہ دیکھیں یہ کیچن کے لیے یہ کیورڈ ہے تو آپ یعنی کہ یہ دیکھیں کتنی پورڈکٹ آپ کے سامنے اوپر ہو رہی ہے یہ تو کیچن سے لیٹر آپ یہاں پہ سیمپلی لکھتے ہو ری یوزیبل پورڈکٹ فار اگر آپ کارڈ لکھتے ہو فور گرمپل آپ نے کارڈ لکھا یہاں پہ یہ اب یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ لکھا ہے ری یوزیبل پورڈکٹ فار کارز ویڈیوز اب دیکھیں میں نے پہلے کہا کہ آپ نے اپنی یعنی کہ اپنے اپنا دماغ جو نا یہاں پہ استعمال کرنا ہے آپ نے ڈیفرنٹ کیورڈز کو جو ہیں وہ ٹائپ کرنا ہے ہوم آنڈ کیچن سے لیٹر کر لو گاریوں سے لیٹر کر لو الیکٹرونک سے لیٹر کر لو یعنی کہ کچھ بھی آپ نے کرنا ہے آپ نے آگے ویڈیوز لکھ لینا ہے آپ کے سامنے وہ پورڈکٹ آ جائیں گی اب یہ دیکھیں یہاں میں میں نے کار صرف لکھا تو ہمارے صاحب نے یہ دیکھیں کیا کیا آتا ہے یہ اگر پہلی بات کریں تو یہ لکھا ہوا ہے کار کلیننگ ٹپس ہیک میں جیسے اسے اپن کرتا ہوں دیکھ لیں تو یہ بیسیکلی ہے کیا کلیننگ کلو ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کلین ہوتی چیز تو اس طرح سے آپ کو یہ نہیں کہ یہ پورڈکٹ کا آئیڈیا ہوگا آپ یہاں پہ جیسے لکھتے ہو کلیننگ کلو تو آپ کے سامنے وہ پورڈکٹ آ جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد یعنی کہ یہ دیکھیں کیسے کیسے یہ چیز صاف ہو رہی ہے یہ دیکھ لیں اگر آپ بیک جائیں تو آپ کے سامنے یہ پورڈکٹ ہے آپ اسے دیکھ لیتے ہیں بیسیکلی یہ کیا یہ بھی یعنی کہ یہ بیسیکلی ہمارے پاس ہے فولڈنگ کار ٹریش بین یعنی کہ ایک باسکٹ ہے گاڑی کے لیے اب اسے بھی دیکھ لیتے ہیں یہ بیسیکلی کیا ہے یہ دیکھیں ایسے اپن ہوگی اسے اپن یعنی کہ آپ ڈون کر لو یہاں پہ رکھ دیا جو مرضی ایڈ کر اس میں ڈالتے جاؤ اسے بند کیا اور وہ رکھ دیا پھر اسے ڈون پھر یہ ایک تو سپیس بھی سیف ہو جاتی ہے اور آپ کی پورڈکٹ بھی سیف ہو جاتی ہے آپ اس سے پیچھے میں چلے پیچھے چلے جاؤ یہ پورڈکٹ ہے یہ دیکھیں یہ ایک پورڈکٹ ہے تو اس طرح یعنی کہ یہ دیکھیں یہ ایک نئی پورڈکٹ ہے دسٹ کلیننگ ہے یہ دسٹ کلیننگ مارڈ رہی ہے تو آپ یہ میں یہاں سے بھی ایک آئیڈیا لگا سکتے ہو کہ اچھا یہ اس طرح سے پورڈکٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے وہی جو یعنی کہ پہلے تھی پہلے ہم نے دیکھی ہے وہی ہے جو دیکھیں تو اس طرح پنٹرس سے یعنی کہ ڈیفرنٹ یہاں پہ کیورڈ صرف آپ نے کیا کرنے آپ نے یہاں سے کیٹیگری پکڑ دی آپ نے یہاں سے کیٹیگری اٹھانی ہے آپ کہتے ہیں اچھا گارڈن اینڈ آؤٹڈور آئے آپ نے یہاں پہ گارڈن اینڈ آؤٹڈور آئیٹمز لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا آکے ویڈیوز لکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ نئی پورڈکٹ ہے یہ ایک نئی پورڈکٹ ہے تو یہاں پہ ڈیروں کے ساتھ سے مل جائیں گی بس آپ نے کیورڈز کو یعنی کہ چینج کرتے جانا ہے یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہ ایک نئی پورڈکٹ ہے تو اس طرح سے یعنی کہ آپ پنٹرس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کون سی تقنیق ہے دیکھیں بہت تو نہیں ہو رہے آپ دیکھیں پیسے بھی آپ نہیں کمانے ہیں انشاءاللہ آپ کمائیں گے تو اگر میں مجھے بنانے میں کوئی مسئلہ نہیں تو آپ کو بھی نہیں ہونا چاہیے تو ہم اپنی نیکس تقنیق کے بارے میں بات کرتے ہیں دیکھیں یہ بہت امپورٹن چیز ہے آپ کو کیورڈ نہیں ملتے آپ کا تو ابھی پہلا ایکسپیرنس ہوگا تو انشاءاللہ آپ جب یہ دیکھ لوگے تو آپ کو اچھی خاصی یہ نہیں کہ آپ کا ایکسپیرنس ہوگا کہ آپ کو پہلڈٹ کہاں کہاں سے جو نا وہ آئی ڈیا مل سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ چیزیں کوئی بھی نہیں آپ کو بتائے گا اتنی بڑی بڑی تقنیق اتنی لمبی تقنیق دس بارہ تقنیقیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا تو میرا صرف مقصد بتانے کہ یہ ہے کہ آپ کو فائدہ ہو تو آپ اس چیز سے فائدہ اٹھائیے گا ٹھیک ہے نا بورڈ کنٹینٹ جو ہوتا ہے نا ویلیو ایڈٹ کنٹینٹ جو ہوتا ہے اس میں لوگ بورڈ ہوتے ہیں ڈیفنیٹلی ہوتے ہیں لیکن ہمارے سامنے کوئی انٹرٹینمنٹ کا جو کنٹینٹ آجائے تو ہم آٹھ ہٹ گھنٹے بھی اس کے اوپر بیڑے جاتے ہیں فرق نہیں پڑتا تو جو ویلیو ایڈٹ کنٹینٹ ہوتا ہے اس کے اوپر ہم گھنٹا نہیں ٹک سکتے تو دیکھیں ٹائم نکالنا پڑتا ہے ٹائم ویسے نہیں نکلتا کبھی بھی نہیں نکلتا ٹائم اس لئے آپ تھوڑا ٹائم نکالو ان ڈیلی بیسز پہ آپ لازمی پوری ڈیٹیل کے ساتھ دیکھو یہ نہ ہو کہ آپ نے پہلی ویڈیو دیکھ لی انٹ پہ جا کے چلے گئے او باس ہی ایمازون ویرچول ایسسٹن کورس کمپلیٹ ایسا کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ میں نے جب اس چیز کو سیکھا ایک سال پہلے کی بات ہے تو میں اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے اس چیز کے اوپر دیتا تھا یوٹیوب کی اتنے چینل پھول لیں پتہ نہیں کہوں کہوں سے جو نہ وہ موادہ کٹھا کرنا اب تو اتنی یعنی کہ آپ کو سہولت ہے آپ کو ایک ہی چینل سے سب کچھ مل جائے گا اور انشاءاللہ ایسا ملے گا کہ آپ کہیں سے بھی جا کے کمپیر کر سکتے ہیں کسی بھی چینل کے اوپر جا کے دیکھ سکتے ہیں ایسی ویڈیوز نہیں پڑی ہوگی ٹھیک ہے تو ہم نیکس بات کرتے ہیں اپنی ہنٹنگ کے اوپر یعنی کہ ہماری جو نیکس ہنٹنگ تقنیق ہے وہ کونسی ہے تو وہ بیسکلی ہمارے پاس فیس بک ہے کہ ہم فیس بک سے کیسے آئیڈیا لے سکتے ہیں پاڈٹ ہنٹ کرنے کا تو چلتے ہیں ہم اپنی فیس بک کی طرف دیکھتے ہیں فیس بک سے ہم کیسے آئیڈیا لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس فیس بک ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں سے ہم کیسے جو نا وہ آئیڈیا لے سکتے ہیں پاڈٹ ریس reach کرنے کا تو ہم اسی اس کے اوپر بات کرلینتے ہیں دیکھیں یہ ہمارے پاس search term ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ جو نا یہ ہمارے پاس یعنی کہ search term ہے ہم کیا کریں گے ہم یعنی کہ یہاں پہ لکھیں گے ہم کیا کریں گے یہ یعنی کہ سرچر میں ہمیں یہاں پہ لکھیں گے 50% آف جیسی میں نے 50% آف لکھا میں یعنی کہ انٹر کرتا ہوں انٹر کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جو 50% آف ہم نے وہاں پہ یعنی کہ اب ہمارے سامنے جنرل ڈیفرنٹ طرح کی ویڈیوز آ جائیں گے جو 50% آف پہ ہیں تو آپ نے ان کو دیکھیں میں اسے جیسے اسے اوپن کرتا ہوں تو ہمارے سامنے دیکھیں دیکھیں میں نے کچھ چھپا نہیں رہا آپ سے بلکل آپ کے سامنے میں نے رکھا ہوگا ہر چیز کو یہ دیکھیں اب میں جیسے اسے اوپن کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک پورڈکٹ ہے یہ ایک پورڈکٹ ہے اب یہاں پہ ری یوزے بل بھی پورڈکٹ لکھ سکتے ہو تو جیسے میں اسے اوپن کرتا ہوں یہاں سے آپ کو پورڈکٹ کا آئیڈیا دینے لگوں کہ پورڈکٹ یہاں سے آپ کیسے لے سکتے ہو اب یہ ایک پورڈکٹ آپ کے سامنے یہ دیکھو نظر آرہا ہے آپ کو اب آپ کو نہیں پتا اس کا کیا کیورڈ ہے آپ سمپلی سی مور پہ جائیں ان کا یہ دیکھیں نیچے لنک ہے آپ یہاں سے لنک پہ جائیں تو ڈریکٹ ان کی ویب سیٹ پہ چلے جاؤ گے آپ تو جیسے آپ ان کی ویب سیٹ کے اوپر جاؤ گے ویب سیٹ پہ یہ چیز اوپن ہوگی تو آپ کو اس کا کیورڈ مل جائے گا اب یہ لکھا ہوا ہے پورٹیبل منی سیلنگ ہاؤس ہالڈ مشین آپ اگر یہاں نہیں کہ یہاں پہ لکھتے ہیں سیلنگ ہاؤس ہالڈ مشین لکھتے ہیں اسے کوپی کرتے ہیں آپ ڈریکٹ ایمازون پہ چلتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں یہاں پہ اسے پیس کر کے جوانا وہ سرچ کر دیتے ہیں تو آپ کے سامنے یعنی کہ یہ پورڈک جوانا وہ اوپن ہو جائے گی تو اس طرح آپ نے فیس بک سے آئیڈیا لیا پورڈک کا آپ کے سامنے پورڈک آ گئی دیکھ رہے ہیں آپ تو آپ ضروری نہیں کہ آپ نے ایک ہی چیز اوپن کرنی ہے آپ یہاں سے مزید چیزیں اوپن کر لیں آپ یہاں سے بیک جائیں تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں اور بھی پورڈک ہے یہ دیکھ لیں آپ نیچے جیسے چلتے جائیں گے آپ کو آئیڈیا ہوتا جائے گا آپ یہاں پہ ڈیفرنٹ کیورڈز جانا وہ ٹائپ کریں ڈیفرنٹ کیورڈز ٹائپ کریں یہاں پہ ڈیفرنٹ طرح سے لکھیں فری شیپنگ لکھ لیں آپ آپ یہاں پہ فری شیپنگ لکھ لیں آپ جیسے لکھیں گے فری شیپنگ والی پورڈک آپ کے سامنے یعنی کہ ویڈیوز میں جائے آپ اب جیسے ویڈیوز میں جائیں گے تو فری شیپنگ والی ویڈیوز آپ کے سامنے اپن ہو جائیں گے آپ دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا یہ پورڈکٹ دیکھیں یہ اور ہے یہ پورڈکٹ یہ دیکھیں آپ کو مزید پورڈکٹ آپ کے سامنے اپن ہوتے جارہی ہے تو اب ایسے یعنی کہ فیس بک کا استعمال کر کے جو وہ پورڈکٹ کا کی ورڈکٹ کا آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کی پاورٹٹ کو سرچ کرنا چاہیے تو اس کے بعد ہمارے پاس نیکس دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس ہے یوٹیوب یوٹیوب ایک بہت اچھی یعنی کہ ایک ہنٹنگ تقنیق اگر آپ اسے اس پرپس کے لیے یوز کرتے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے سیمپل یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے یوٹیوب پہ جانا ہے تو جیسی آپ یوٹیوب کے اوپر جاتے ہو آپ کے سامنے آپ نے کیا لکھنا ہے یہاں پہ یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے اب سنیں میری بات وہی چیزیں جو آپ کے سامنے کیٹیگری ہیں جو آپ کے سامنے یہ کیٹیگریز ہیں دیکھ رہے آپ آپ یہاں پہ کوئی بھی کیٹیگری لکھ سکتے ہیں جیسے میں یہاں پہ لکھتا ہوں ہومنڈ کچن پروڈکٹ فر ایمازون وید نیم کچھ بھی یہ نہیں کہ آپ کو جو رلتہ ہی ملتی چیز آپ لکھ سکتے ہیں اب یہ دیکھیں کیا ہوا یہاں پہ یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے آپ کو جیسی آپ اسے اوپن کرتے ہو آپ اسے اوپن کرو آپ اسے اوپن کرو آپ اسے اوپن کرو اب میں جو آپ کو دکھانے لگا وہ چیز دیکھئے گا اب یہ دیکھیں آپ کو پروڈکٹ ملتی کٹلری آرگنائزر آپ کے ذہن میں تھا یہ چیز پہلے آپ کے ذہن میں یہ لفظ تھا بلکل بھی نہیں تھا تو اس طرح آپ یو ٹیو بھی یہ دیکھیں یہ لکھا ریلنگ میٹ اب یہ سرچ کرو امازون کی اوپر جب آپ سرچ کرو گے سرچ کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر مجھے ٹولز یہ دیکھیں آرگنائزنگ ڈرا اب یہ دیکھو گلاس کلیننگ بروش یہ پروڈٹ کیا آپ کے پاس تھی پہلے یہ اس کا پتہ ہے آپ کو یہ اس طرح کی ہوتی ہے تو اس طرح سے آپ یہ نہیں کہ کافی جو نا وہ دیکھیں یہ دیکھیں کہ اس طرح کا یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے تو آپ کافی طریقے سے یہ نا پروڈٹ کا آئیڈیا یوٹیوب سے لے سکتے ہیں آپ کوئی بھی ایک تک نہیں ہے لکھ لیں آپ یہاں پہ ہون رہا ہے کچن ہے آپ الیکٹرونکس لکھ لیں آپ آفیس پروڈٹ لکھ لیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ دیکھیں مزے کی بات جب آپ اس چیز کو اوپن کرتے ہو تو آپ کے سامنے مزید چیزیں اوپن ہو جاتی ہیں دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو سائٹ کے اوپن وقت تو ہزاروں کے حضاب سے پروڈٹ آپ کے سامنے آئیں گی آپ کبھی یہ نہیں کہو گے کہ آپ کو پروڈٹ کا آئیڈیا نہیں مل رہا آپ کو پروڈٹ سرچ کرنے کے لیے کیورڈ نہیں مل رہا یہ کیورڈز کے لیے یہ ساری چیزیں یہ ساری تکنیکیں ہیں آپ اگر مزید سیکنڈ پہ جاؤ تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہاں پہ کیا چیز اوپن ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے T infuser اب دیکھئے گا مجھے بھی نہیں پتا تھا یہ چیز ہوتی ہے پہلے مجھے چیز کا بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے اب یہ دیکھیں یہ نئی پروڈکٹ آگیا آپ کے سامنے تو آپ یہاں پہ categories دیکھیں میں اسے stop کرتا ہوں یہ دیکھیں جیسے میں نے home kitchen لکھا تھا آپ یہاں پہ کوئی بھی category پکڑو یہاں سے garden and outdoor لکھیں product for amazon with name جب آپ name کے ساتھ لکھتے ہیں تو آپ کے سامنے وہ نام آ جاتا ہے آپ کو سر کھپانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کیورڈ نہیں مل رہا کیا سوچیں کیا لکھیں کیسے لکھیں آپ یہ تقنیق سے supply کریں ان تقنیق کے مطابق آپ چلیں آپ کو کیورڈ ہی کیورڈ ملیں گے یہ ہمارے پاس آئیکن ویڈیو تھی اور آپ یہ دیکھیں اس کے ساتھ بھی آپ مزید نیچے چلے جو آپ کے سامنے ڈیروں کے ساتھ product آ جائیں گی آپ میں کہتا ہوں تھک جاؤ گے product ختم نہیں ہوں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیا کیا چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ کو پھر اگر تیسری کی بات کرنا تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں ڈیش ڈرینر آپ کے سامنے آ گیا دیکھتے ہیں ہم اس چیز کو تھوڑی دیر ٹھیک ہے ٹینچنل ہے میں آپ کے ساتھ ہی ہوں میں کہیں نہیں گیا تو آپ کو یعنی کہ انشاءاللہ کافی کچھ ملے گا اب یہ دیکھیں shelf آ گئی ہے retractable shelf ہے یہ کی ورڈ آپ کو مل گیا ما شاءاللہ تو اب آپ کو یعنی کہ یوٹیوب کا پتہ چل گیا آپ یوٹیوب کو یعنی کہ کیسے استعمال کر سکتے ہیں product ہنٹ کرنے کے لئے کی ورڈ لینے کے لئے دیکھیں یہاں سے آپ کو کی ورڈ ملا آپ نے امازون کے اوپر جا کے سرچ کرنے سرچ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر مزید ٹولز رن کرنے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نیکس دیکھنے کہ ہمارے پاس کیا چیز ہے نیکس ہماری تھنٹک تقنیق کیا ہے تو نیکس ہمارے پاس ہے گوگل اب ہم گوگل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں product research کرنے کے لئے تو ہم چلتے ہیں گوگل کے اوپر دیکھتے ہیں کہ ہم گوگل کو کیسے استعمال کر کے ایک کی ورڈ کا ایڈیا لے سکتے ہیں تو دیکھیں بہت ایزی ساری تقنیقز ہیں کوئی اس میں rocket science تو ہے نہیں ہے آپ کے سامنے میں نے یہ ساری explain کر دی ہیں آپ کو تو انشاءاللہ آپ اس کے اوپر practice کریے گا کوئی مسئلہ ہی نہیں آپ کے لئے یہ مجھتا ہوں آپ تو خواہ جاؤ کوئی چیز کو ٹھیک ہے نا tension نہیں دینی آپ نے بس تو یہ گوگل ہے ہم گوگل کے اوپر چلتے ہیں یہاں پر جیسے یہ نہیں کہ یہ ہمارے پاس گوگل ہے یہ گوگل ہے ہم یہاں پر سرچ کرتے ہیں دیکھیں میں نے آپ کو کہا میں یہاں پر بھی یہی سرچ کروں گا home and kitchen items home and kitchen a to z item home and kitchen items a to z یہاں پہ آپ نے a to z لگا دینا ہے آپ نے لگایا a to z اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کی image میں چلے جانا ہے اب جیسے اس کی image میں جاتی ہو آپ کے سامنے دیکھو product ہی product آ جائے گی اب آپ کہتے ہیں اچھا یہاں پہ یہاں پہ keywords مل جاتے ہیں جب آپ image کو open کریں گے تو آپ کے سامنے اس کا keyword آ جائے گا اگر نہ بھی آئے گا تو link ہوگا آپ اس کی website پہ دیکھیں الی باب وہاں پہ جائیں وہاں پہ آپ کو مل جائے گا یہاں اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ یہ a to z by name آپ جیسے by name لکھتے ہو تو آپ کے سامنے یہ product by name آ جائے گی یہ دیکھیں میں نے کچھ تو نہیں کیا آپ نے سے کچھ آر نہیں کیا آپ کے سامنے یہ دیکھیں چیزیں آ رہے ہیں آپ نیچے دیکھ لیں یہاں پہ دیکھ لیں آپ یہاں پہ دیکھ لیں آپ مگر تو آپ یہاں پہ صرف اتنا کر لیں آپ کہو اچھا آپ کو صرف کیچن چاہیے آپ کیچن میں آجا کیچن آئٹم a to z by name آپ کے سامنے کیچن کی آئٹم ساری آجائیں بائی name یہ دیکھیں کتنے نام ہیں یہاں پر کور رکھ جائیں اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اسے دیکھیں کیورٹ آپ کے سامنے ہے نا اب اس کے اوپر آجو یہ دیکھیں آپ کے سامنے کیورٹ آگئے تو آپ کو کیورٹ مل گیا یہاں سے آپ نے اپنے امازون کے اوپر جانا ہے وہاں پر سرچ کرنے سرچ کرنے کے بعد اس کے پر مزیر ٹور جو ہیں وہ رن کرنے ہے آپ اس کی اوپر آجو مجھے تو کیورٹ کی لائن ہیں آپ کے سامنے پر دیر پڑے ہو ہیں آپ یہاں پہ کرو آپ کو اچھا ہم نے الیکٹرونک میں جانا تو الیکٹرونک یہاں پہ لکھ لو تو انٹر کرو آپ کے سامنے الیکٹرونک سے لیٹڈ پروڈک آجیں گی آپ کو تو کیورٹ چاہیے نا بیسک تو کیورٹ چاہیے نا کیونکہ آپ کے ریسرچ کی سوری کیورٹ سے سٹارٹ ہوگی تو اس پوریٹ پار کے عمر جو ایمازون کے لیکچر ون کا پار ٹو ہے اس کے اوپر ہم نے یہی بات کرنی ہے ہنٹنگ تقنیق ہماری کیورٹ کے لیے پورڈٹ کے آئیڈیا کے لیے ہیں کہ ہم پورڈٹ کا آئیڈیا کہاں کہاں سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے یعنی کہ آپ یہاں سے گوگل کا استعمال اس طرح سے کر سکتے ہیں آپ یہاں پر لکھو آفیس پورڈٹ لکھ لیو آپ آفیس آئیٹم ای ٹو زی آپ کے سامنے آفیس ریلی آجیں گی کافی چیزیں یہ دیکھیں یہ پورڈٹ یہ دیکھیں نام بائی نیم کا یہ بینیفیٹ ہے اس چیز کو آپ نے گھو سے دیکھنا آپ کو نام کا پتہ چل جائے گا اس کو تو یہ تھا گوگل کا یعنی کہ ہم کیسے استعمال کر کے ایک پورڈٹ ہنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس جو ہنٹ ٹکنیک ہے وہ کون سی ہے نیک ہمارے پاس جم سنٹ جم سنٹ بیسی کے لیے ایک ویب سائٹ ہے میں اس کا شورٹ سا کو انٹرو دے دیتا یہاں پہ تمام وہ پورڈٹ آپ کو ملتی ہیں جو نئی سیلر نے اپلوڈ کی ہوتی ہے ایمازون کے اوپر اور یہاں پہ اسے لیسٹ کرنے کا مقصد بھلا کیا ہوتا ہے کہ اس کی لیسٹ کے اوپر سیل ہو یہاں پرموشن پہ لگاتا ہے 50% 60% 70% 90% آف بھی اس ویب سائٹ کی اوپر آپ کو ملتا ہے تو جب آپ اس ویب سائٹ کے اوپر سرچ کرتے ہو جا کے دیکھتے ہو اچھا نیو سیلر یہ لونج کر رہے ہیں تو آپ کو کافی آئیڈیا ہوگا تو ہم اس کے لیے اس کی ویب سائٹ کی اوپر جاتے ہیں جم سینڈ ہمارے پاس ہے تو جیسے میں اس اوپن کرتا ہوں تو ہمارے سامنے یہ مین پیج ہو جائے گا یہ ساری ایڈیا جو اپ ہو جائے گا یہ جم سینڈ ہے یہ جو نیو سیلر ہوتے ہیں جو اپنے سٹار کیا ہوتا بزنس ایمازون کے ساتھ وہ اپنی لیس یہاں پہ کرتے ہیں اور اس کے اوپر پرموشن دیتے ہیں اور یعنی پرموشن کا بینیفیٹ کیا ہوتا ہے کیونکہ لیس کے اوپر سٹارٹنگ کے اوپر ریٹنگ ریویو وغیر آتے ہیں تو یہاں سے آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ تک ہو تو آپ جیسے دیکھ تو آپ کے سامنے ایسی پرڈکٹ ہو جائے گی سیمیٹی پرسن آف ہے سیمیٹی پرسن آف پرائز دیکھیں بارہ پانچ آٹھ چار تو آپ یہاں پہ مزید یہاں پہ فیلٹر لگائیں اور دیکھیں کہ نیو سیلٹ کیا سیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب جیسے فیلٹر سارے ختم کرتے ہیں آپ اسے ختم کرو آپ یہاں سے بائی نہیں کرنے آئے آپ یہاں پہ پرڈکٹ کا ایڈیا لینے آئے بھول کیوں ہے آپ جیسے یہاں پہ کہتے ہو کہ آپ کو صرف یہ نہیں کہ کہ کس سے ریلیٹڈ پرڈک چاہیے آپ چاہیے یہ دیکھیں کیسی چیزیں آپ کے سامنے اوپن ہو رہی ہے یہ کسی نے نئی لانچ کی ہے پیچھے دیکھ رہے تھے پینٹرس تو یہ دیکھیں یہ کسی سیلن نے لانچ کی یہ آف دے رہا ہے تاکہ اس کی اوپر یعنی سٹارٹنگ کے اوپر یہاں پر لگانے یہی بینیفیڈ ہوتا ہے کہ یہ آپ آف دیتے ہو یہ آپ باہر ملتے ہیں اور آپ کی لیس کے اوپر ریٹنگ ریویو ہوتے ہیں دیکھیں یہ لکھا ہے فیلڈ بائی ایمازون تو اس طرح یعنی کہ آپ یہ دیکھ سکتے ڈیفرن فیلٹر یوز کر سکتے ڈیفرن کیٹیگریز میں یعنی کہ آپ جا سکتے ہو آپ یہ دیکھیں یہ کیٹیگریز آپ کے سامنے یہاں پہ آگئی ہیں آپ کہتے آپ کسیمپل الیکٹرونک سیلیکٹ کرو تو آپ کے سامنے الیکٹرونک سرلیٹڈ ساری پورٹ آ جائیں گی ٹھیک ہے آپ اگر کہتے ہو نہیں آپ کو الیکٹرونک نہیں چاہیے آپ کو بیبی سیمپلی سیلیکٹ کرو تو آپ کے سامنے بیبی سرلیٹڈ جتنی پورٹ آئیں گی پیٹس سرلیٹڈ آپ کے سامنے پورٹ آئیں گی تو آپ بیبی پر سیلیکٹ کرو تو بیبی سرلیٹڈ آپ کے سامنے جنب پورٹ نہیں اپن ہوگی ٹھیک ہے تو آئیے دیکھ لیو آپ کے سامنے نئی پورٹ اور اپن ہوگی ہے تو آپ یہاں سے آئیڈیا اس طرح لے سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہوتی آپ لوگوں کی بڑے سوال ہوتے ہیں کہ سر ہمیں سمجھ نہیں آرہی یا سر ہمیں کام کیسے ملے گا دیکھیں آپ لوگوں کی جو سکسیس سٹوریز ہوتی ہیں وہ دیکھ کے ایک دم سے ہائپر مت ہوا کرے کہ میں بھی کمان ہوں گا وہ دیکھا کریں کہ اس نے پیچھے کتنے سال لگائے ہیں اس کے میں انشاءاللہ آپ کو ضرور ریپلائی کروں گا یہ چینل بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہ چیزیں اپلوڈ کی جائیں ایک ویرچول اسسسٹنٹ کا کورس آپ کو کمپلیٹ انشاءاللہ مل جائے گا اس کے اوپر ٹھیک ہے نا آپ نے اسی کی ٹینشن نہیں اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ ملے گا اپنے کام کہاں سے لینا سارا کچھ ہے آپ کا جو بھی سوال ہو آپ کا سوال کورس کے بعد ہونا چاہیے ٹھیک ہے تاکہ آپ کے سوالوں سے لوگوں کا فائدہ ہو جب آپ مجھے سوال کرو گے تو میں اس سوال کے اوپر آپ کی ویڈیو بناؤں ہمیں کی ورڈ مل گئے ٹھیک ہے نیکس ہم ہمارا جو پارٹ ہوگا نیکس ہمارا ایمازون پورٹک ریسرچ کا جو پارٹ تھری ہوگا اس میں ریسرچ ٹولز کے بارے میں پڑھیں گے ٹھیک ہے تو ہنٹنگ تقنیک جس ہم نے کی اب ہمیں یہ کی ورڈ مل گیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کی ورڈ کو کیا کریں گے ہم ٹولز میں استعمال کریں ٹھیک ہے تو دیکھیں چیزوں پہ ٹائم لگایا کریں اگر آپ کام یاب ہونا چاہتے تو جو بھی کرو میں یہ نہیں کہتا امازون کے اوپر کرو اب کچھ بھی کر لو اس کے اندر اتنا گوش کر کے بناتا ہوں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چیز کو شیئر کریں ریکمینڈ کریں اس چینل کو تو باقی یہ ہے کہ یہ یوٹیوب کا چینل ہے ای کومنس ورلڈ کے نام سے آپ اس کو سبسکرائب کریں لوگوں کو ریکمینڈ کریں ویڈیوز پوری دیکھا کریں اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے کوئی سوال ہے تو آپ یہ فیس بک کا گروپ ہے ای کومنس ورلڈ وائی انسی کے نام سے اس کو جوائن کریں وہاں پہ اپنی ویڈی ڈالیں انشاءاللہ آپ کو ریسپونس جلدی ملے گا ٹھیک ہے تو یہ یعنی یہ ہمارے میں نے بہت کوشش کیا کہ آپ کی ویڈیو شورٹ ہو جائے ٹھیک ہے پھر بھی اتنی لمبی نہیں بنی ٹھیک ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے آپ اسے پورا دیکھ